خوش آمدید ایک مرتبہ پھر پروام روحانی دنیا میں اور انشاءاللہ کالز کا سلسلہ شروع کرتے ہیں احتیاطی طور پر میری کوشش ہوتی کہ آپ کی خدمت پر آرز کر دوں عمل تو آپ کو کرنا نہیں ہے جب بھی کال لگ جائے تو ٹیلیویزن کے آواز کو بند کر دیا کریں اس سے ہوتا کیا کہ ہماری سکون سے لائن پر بات ہو جاتی میں آپ کا مسئلہ سن لیتا ہوں اور آپ کو جواب دینے میں میرے لیے آسانی ہوتی تو یہ بہت احتیاط کیا کریں جب کال لگ جائے اس وقت کے لیے آپ اپنے ٹیلیویزن کے آواز کو بند کر دیا کریں کوپی پینسل اپنے پاس لازمی طور پر رکھ لیں تاکہ بظائف آپ نوٹ کر سکیں اس میں آزم بھی ہوگا انشاءاللہ اس کو بھی نوٹ کر لیں اور ساتھ میں میری ویف سائٹ میرا ایمیل ایڈرس میری فون نمبرز اونیر ہوتے ہیں ان کو بھی آپ لکھ پائیں گے اگر آپ کے پاس کوپی اور پینسل ہوگی تو آج کے پہلے کالر کی طرف چلتے ہیں دیکھتے ہیں مصد کون اور قاہ سے کیا کہنا چاہتے ہیں السلام علیکم مجھے اپنے شوہر کا مسئلہ پوچھنا ہے نامت آئیے محمد عثمان نام ہے ان کا محمد عثمان کی امی شکیلہ ویگم شکیلہ کیا مسئلہ ہے ان کا فیکٹی لیور کا مسئلہ آیا ہے کے علاوہ بھی ان کے پہلے اپینکس کا پینکیاس کا مسئلہ آیا تھا اس کے علاوہ پیٹ میں بہت درد رہت ہے ان کے تو مجھے ان کے بارے میں پوچھنا ہے اللہ تعالیٰ شفائے کاملہ آجیلہ نصیب فرمائے کیا آپ کا نام بتاؤں مہوش مہوش کی والدہ طلت مسعود طلت مسعود ٹھیک ہے انشاءاللہ آپ کا کیا مسئلہ ہے اپنے اور اپنے شوہر کے معاملات کے بارے میں پوچھنا ہے لیڑائی بہت ہوتی ہے لیکن اتنی مطلب فورا نہیں ٹھیک بھی ہو جاتی ہے اور اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آیا میں بتاتا ہوں انشاءاللہ ایک اور کولر کی طرف چلتے ہیں السلام علیکم مسئلہ جی کون اور کہاں سے میں قرآتی سے بات کر رہی جی بولیے دو مسئلے میرے فرمائیے نام بتائیں میرا نام بھائی کا مسئلہ بھائی کا کہیں کام بھی نہیں لگتا نام بتائیے میری بہن نام بتائیے کیا سے فیاض جی فیاض کی والدہ اور آپ کا کیا مسئلہ ہے دوسرا مسئلہ یہ بھائی کا یہ کام بھی نہیں کرتا کہیں کام بھی نہیں ملتا اور شادی کے اس کی کہیں سے بھولتے ہیں نہیں کرو شادی بھی نہیں کرتا اور کام بھی نہیں کرتا آپ کا کیا مسئلہ ہے یہ مسئلہ اس کے کام بھی کہیں نہیں ملتا چلے ٹھیک ہے انشاءاللہ میں جواب دیتا ہوں آپ پروام دیکھئے رب کریم کرم فرما ایک اور کولر کی طرف چلتے ہیں السلام علیکم والیکم سلام جی جی کون اور کہاں سے منور حسین خانوال سے جی جی منور بھائی آپ کا مسئلہ ہے تو امی کا نام بتائیے امی کا نام صغرہ بی بی جی صغرہ بی بی کیا مسئلہ ہے منور بھائی مسئلہ یہ ہے جی کہ جب ہم کام شروع کرتے ہیں تو کوئی رکاوٹ بان جاتی ہے کام میں رکاوٹ ہیں رب کریم کرم فرمائے نماز کی پابندی رکھیے گا انشاءاللہ وظیفہ ہی بتاتا ہوں آپ کو حساب بھی آپ کا دیکھتا ہوں ایک اور کولر کی طرف چلتے ہیں السلام علیکم اپنے ٹیلی ویزن کی آواز کو بند کر دیجئے جی وعلیکم سلام جی کون اور کہاں سے جی میں اسلامباد سے بات کر رہا ہوں اشواق میرا نام ہے میری والدہ کا محمل جان نام ہے اور میری وائف کا شبنم نام ہے اور اس کی والدہ کا نام ارشاد بی بی ہے تو ذریعہ ہمارا کوئی جگڑا رہتا ہے بچے ہمارے دو اور لڑائی جگڑے نا میرا کوئی کاروبار ہے نہ تچھ نا وہ میری بات سمتی ہے اللہ تعالیٰ آسانیہ آتا فرمائے اشواق بھائی آپ پروام دیکھئے انشاءاللہ آپ کو وظیفہ بتاتے ہیں آپس میں محبتیں قائم ہو ایک اور کولر کی طرف چلتے ہیں سلام علیکم جی کون اور کہاں سے میں اکیل بھائی آپ کا مسئلہ ہے تو امی کا نام بتائیے کنیز بانو کنیز بانو ٹھیک ہے کیا مسئلہ ہے آپ جڑی بھی دعا مانگنے قبول نہیں ہوں بھی نہیں دعا تو مانگتے رہنا چاہیے حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ دعا عبادت کا مغز ہے تو دعا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کوشش کرتا ہے دنیا میں جو چیز مانگے یا جو خواہش کرے وہ پوری ہو جائے دعائیں ساری قبول ہوتی ہیں کچھ ظاہر ہو جاتی ہیں کچھ رکھ لی جاتی ہیں میں انشاءاللہ اس پر آپ ضرور آپ کے سوال کے جواب میں کچھ اپنے احباب بہن بھائیوں سے عرض کروں انشاءاللہ اللہ تعالی آسانی فرمائے میں ضرور انشاءاللہ آپ کا حساب بھی چیک کرتا ہوں وظیفہ ہی بتاتا ہوں ایک اور کونر کی طرف چلتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم بابا صاحب والیکم السلام دی میرے بھائی کا مسئلہ ہے بھائی کو مرگی کا مسئلہ ہے نام بتائیے نام سید محمد عمران سید محمد عمران کی امی آسیا بیگم آسیا بیگم کب سے اے رہی ہے مرز ان کو مرز تخرقا ایک شانس ہے لیکن چار مہنے پہلے آپ کی یوٹیب پینلل پر تعویز آپ دیکھ کے داہے جی 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 تو ابھی اس مسئلہ کم نہیں ہو رہا اور پہلے تو چھم مہنے میں ایک بار آتے تھے دورہ پٹھا تھا تقریباً پندہ دن میں ایک بار دورہ پٹھا اچھا اس کو دوبارہ کریے گا انشاءاللہ ملکو اور اس کے ساتھ یوٹیوب پہ ایک میرا بیماری والا تعویز بھی ہے جو تقریباً ہر بیماری کے لیے کسی بھی طرح کا مرض ہو تو اس کے لیے بھی میں نے ڈالا ہے تو اس کو بھی بنا کر پلائیے گا انشاءاللہ اس بدھ والے تعویز کے ساتھ رب کریم کرم فرمائے گا ایک اور کولر کی طرف چلتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم شبیر بھائی آپ کا مسئلہ ہے تو امی کا نام بتائیں سیدہ بیگم اور ساتھ میری جوانا وہ میسز کا بھی مسئلہ ہے ان کا بھی نام بتائیں ہمیں جمعہ رات اور جمعہ کو تکلیف ہوتی ہے کبھی پیٹ میں درد کبھی ڈل کو درد اچھا وائف کا نام بھی بتائیں جی وائف آسیہ بی بی آسیہ بی بی کی والدہ ان کی والدہ ہے صفیہ بی صفیہ دونوں کو ایک سی تکلیف اور ایک ہی دنوں میں ہوتی ہے ایک جیسی اور مجھے جو ہے نا مقصد ہے خوف بھی آتا ہے جس طرح رات کو کچھ چیز آکے اس طرح دباتی ہے نا اس طرح ٹھیک میں انشاءاللہ تعالی آپ کو ضرور بتاتا ہوں وظیفہ بھی بتاؤں ہوں انشاءاللہ ایک اور کولر کی طرف چلتے ہیں السلام علیکم جی وآلیکم السلام جی کون اور کہاں سے جی مشتاق ارض کر رہا ہوں خوشاب سے مشتاق بھائی آپ کا مسئلہ ہے تو امی کا نام بتائیے جی میرے بیٹا ہے ادنان اس کا نام ہے حجینی عربت روزدار کا مسئلہ ہے ادنان کی والدہ کا نام شہناز اختر شہناز اختر آپ پروام دیکھئے انشاءاللہ آپ کو جواب دیتے ہیں رب کریم کرم فرمائے ایک اور کولر کی طرف چلتے ہیں السلام علیکم اللہ کا شکر بابا جی بات یہ ہے میرا بیٹے کا نام ہے سید بلال افتخار بلال افتخار ٹھیک ہے راشدہ ٹھیک ہے جو بھی کام کرتے ہیں یہ آرمی میں پاکستان آرمی ماشاءاللہ تو وہ کوئی بھی کام کے لیے اپلائی کرتے ہیں اس نے رکاوٹ آیا آپ تو بولنے پاکستان آرمی میں موجود ہے تو پھر اور مزید کام آرمی والے کہاں کرتے ہیں وہ تو ایک ہی ماشاءاللہ ان کا کام ہے ہاں اس کو ٹرام سارز کر لیٹا ہے کب ہو اچھا ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں میں انشاءاللہ تعالی بتاتا ہوں آپ پروام دیکھئے ایک اور کولر کی طرف چلتے ہیں السلام علیکم کال ڈروپ ہو گئی ہے رب کریم کرم فرمائے ایک اور کولر کی طرف چلتے ہیں السلام علیکم کون ہے ہمارے ساتھ سلام علیکم کون ہے آپ کا نام بتائیے پپا کا نام بتائیے سید غیاس الدین بابر غیاس الدین بابر ٹھیک ہے اور رحم انیسہ ان کے امی کا نام ٹھیک ہے انڈیا سے بات کر رہا ہے جی انڈیا سے بات کر رہا ہوں جی جی میرے بابی صاحب کو آنکھ میں موٹی بھی جا گیا موٹی آ گیا موٹی آ گیا آپریشن کرانا ہے درست ہے یا نہیں ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں آپ پروام دیکھئے انشاءاللہ آپ نے انڈیا سے میں کول کی ایک اور کولر کی طرف چلتے ہیں السلام علیکم اور ایک میرے بھائی کا مسئلہ ہے بھائی کا نام اور والدہ کا نام بتائیے بھائی کا نام کیسل ہے اور والدہ کا نام رشیدہ بھی ہے فیصل کی والدہ رشیدہ کیا مسئلہ ہے سر جی وہ نہ کوئی کام نہیں کرتا ہے بہت پریشان ہے ہم لوگ نہ اچھا کوئی بھی کام نہیں کرتا چلیں میں انشاءاللہ دیکھ کے بتاتا ہوں اللہ تعالیٰ آسانی عطا فرمائے ایک اور کولر کی طرف چلتے ہیں السلام علیکم وآلیکم السلام جی جی عزمہ بنت شریفہ عزمہ بنت شریفہ اور قیسر بنت زرینا قیسر بن زرینا جی یہ دھائی سال ہو گئے ہیں تقریباً شادی کو اور اولاد نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے ایک سوال اولاد عطا فرمائے آپ پروام دیکھئے انشاءاللہ جواب دیتے ہیں ایک اور کول شامل کرتے ہیں پھر انشاءاللہ جوابات دیتے ہیں اور جواب سے پہلے عرض کر دوں کہ فوری طور پر اپنے پاس کوپی پینسل رکھ لیجئے تاکہ وظائف لکھنے میں آسانی اور ساتھ میں میری ویب سائیڈ میرا ایمیل ایڈرز اور میرے فون نمبرز بھی اونیر ہوتے ہیں تو ان کو بھی لکھ لیا کریں جب کوپی پینسل موجود ہوگی انشاءاللہ لکھ لیں گے دیکھتے ہیں معصد کون ہے السلام علیکم والیکم اسلام میرے میاں کا مسئلہ ہے کافی پڑے لکھے ہیں تو نام کی جواب ہو رہی ہے نام نام یاسر یاسر کی والدہ غزالہ غزالہ اچھا پڑے لکھے ہیں مگر نوکری کا سباب نہیں بن رہے نوکری کا بھی ایشو ہے ہیلتھ کا بھی ایشو ہے اور ساتھ میں یعنی کافی گریل پریشن میں انشاءاللہ تعالی آپ کو جواب دیتا ہوں رب کریم اپنی رحمتوں سے کرم فرمائے آپ کے تمام مسئلوں کو اپنی رحمت سے حل کرے انشاءاللہ جیسے میں نے ارز کیا کہ سوالات کے جوابات بھی یقینی طور پر میں آپ کو لکھواتا ہوں انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک تعالی اپنی رحمتوں سے کرم فرمائے محمد عثمان بن سکینہ کے مطالق جو بہن آپ نے پوچھا ہے ان کے پیٹ میں بہت درد ہوتا ہے رب کریم اپنی رحمتوں سے شفاہ عطا فرمائے میرے علم العادات کے حساب سے کسی قسم کے اثرات جادو بندش کا معاملہ نہیں ہے سورہ زخرف پچیس میں پارے میں سورہ زخرف اس کی آیت ہے سیونٹی نائن ام عبرمو امرن فائنہ مبرمون چالیس مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے ان کو پلائیں اللہ کی عطاوں سے انشاءاللہ طبیعت اچھی ہو جائے گی اور دوسرا اپنے مہوش اپنے لئے پوچھا ہے کہ آپس میں کچھ معاملات بھی خراب رہتے ہیں یا بی بی کے رب کریم کرم فرمائے سلامن قولم رب رحیم چھین سٹھ مرتبہ عشاء کے بعد پڑھیں پانی پہ دم کریں اور دونوں پی لیا کریں اللہ کی عطاوں سے انشاءاللہ آپس میں محبتیں قائم ہو جائیں گی فیاض بن پروین اختر کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ہے کہ ایک تو ان کے کام کا مسئلہ ہے دوسرا ان کی شادی بھی نہیں ہو پا رہی رب کریم اپنے رحمتوں سے کرم فرمائے میرے علم العادات کے حساب سے گندے اثرات ہیں ان کو بولیں نماز کی پابندی کریں اور ہر نماز کے بعد تین مرتبہ تلکرسی پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پیئیں تعویزات خط کے ذریعے ضرور منگوائیں انشاءاللہ تعالی ضرور کرم ہوگا منور حسین بن سغرہ میرے بھائی آپ نے فرمائے کہ کام میں بہت رکاوٹیں آتی ہیں رب کریم آسانی آتا فرمائے میرے علم العادات کے حساب سے کسی قسم کے اثرات جادو بندش کا معاملہ نہیں ہے کوشش کریں ہر نماز کے بعد سو مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا کریں دعا کریں انشاءاللہ تعالی ضرور کرم ہوگا اشفاق بن مخمل بی بی اور شبنم بن ترشاد بی بی میرے بھائی آپ نے فرمائے کہ آپ اس میں بنتی نہیں ہے لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں میرے علم العادات کے حساب سے آپ کے ستاروں کا مسئلہ ہے بہت سبر سے کام لیجئے اور سلام قولم رب رحیم سورہ یاسین آیت نمبر 58 66 مرتبہ دونوں میں ابھی بھی پڑھ لیا کریں ایک دوسرے کے لئے دعا کریں رب کریم اپنی رحمت سے کرم فرمائے گا اور خط کے ذریعے حب کے لئے محبت کے لئے تعویدات بھی منگوال لیں اقیل بن کنیز بانو میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ کوئی بھی دعا کروں دعا قبول نہیں ہوتی ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ کل بروز یہ قیامت بندہ اپنی ایسی ایسی نیکییں دیکھ کے حسرت کرے گا اور رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ یا اللہ عزوجل یہ نیکییں تو ہم نے کی نہیں ہے جو میزان عمل میں نظر آ رہی ہیں تو رب عزوجل اشارت فرمائے گا کہ تیری وہ دعائیں ہیں جو تُو مجھ سے مانگا کرتا تھا اور تیرے لئے بہتر نہیں دی مگر پھر بھی یہ آخرت کے لئے بچا کے رکھ لی جاتی تھی کتنی حسرت کی بات ہے کہ آج ہماری دعائیں ہمیں دعائیں مانگنے میں بلکل بھی کوتائی نہیں کرنی چاہیے ہر حال میں رب عزوجل کی بارگاہ میں ہمیں دعائیں کرنی چاہیے بعض دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے لئے رب عزوجل بہتر جانتا ہے یہ بہتر نہیں ہے اور پھر ان کا ظہور ظاہر ہے کہ نہیں ہو پاتا جو چیزیں ہمارے لئے بہتر ہوتی ہیں دیر سئی مگر الحمدللہ ہوتی ضرور ہے تو رب کریم کی بارگاہ میں ایک تو خشو اور خضو برقرار رکھیں اور اس ایکین کے ساتھ مانگیں انشاءاللہ ہمارے حق میں بہتر ہوگا تو ضرور ہمیں رب کریم عطا فرمائے گا میرے الملاعدات کے حساب سے بھائی عقیلہ آپ کے اوپر نظر بد بھی ہے سورہ قلم کی آخری دعائتیں ہر نماز کے بعد پانچ مرتبہ پڑھ کر دعا کیا کریں اپنے اوپر دم بھی کریں انشاءاللہ کرم ہو جائے گا محمد عمران بن آسیہ کے مطالق جو بہن آپ نے پوچھا آئے کہ مرگی کا دورہ ان کو پڑھتا تھا تعویدہ ڈالے ہیں اس میں گیپ آیا ہے مگر ختم نہیں ہوئی اب اس کو وہ تعوید جو ڈالے ہیں وہ اتار کر کہیں ٹھنڈے کر دیجئے دوسرے سات متک نئے تعوید بھی بنائیں اور ساتھ میں میں نے ارس کیا کہ میرے یوٹیوب چینل پر ہر مرس کے لیے یعنی ہر بیماری کا ایک تعوید ہے جو پانی میں گھول کے پیا جاتا ہے اس کو بھی ساتھ میں شروع کیجئے گا مرگی والا بھی شروع کریں اللہ کے عطاوں سے انشاءاللہ بہت جلد شفا نصیب ہو جائے گی شبیر حسین میرے بھائی آپ نے اپنی والدہ کا نام سعیدہ بیگم فرمایا اور وائف کا نام آسیہ بنت صفیہ آپ نے فرمایا کہ طبیعت خراب ہوتی اور اس میں بدھ جمرات کو زیادہ ہوتی ہے میرے علم العادات کے سب سے دونوں کو پر گندے اثرات آ رہے ہیں نماز کی پابندی کے ساتھ ہر نماز کے بعد تین مرتبعہ تلکرسی پڑھیں پانی پہ دم کر کے پیئیں تعویزات خط کے ذریعے ضرور منگوائیے گا انشاءاللہ اللہ کے عطا سے ضرور کرم ہو جائے گا مشتاق بن بھائی آپ نے عدنان بن شہناز میرے علم العادات کے تحت نظر بد ہے ان کو بھونے نماز کی پابندی کے ساتھ ہر نماز کے بعد تین مرتبعہ تلکرسی پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پیئیں اللہ کی عطاوں سے انشاءاللہ کرم ہوگا اور پروام روحانی دنیا میں ایک مختصر سا وقفہ ہے وقفے بعد انشاءاللہ مدید جو سوالات ہیں ان کے جواد اور کولز بھی انشاءاللہ پروام کا حصہ بناتے ہیں خوش آمدید ایک مرتبہ پھر پروام روحانی دنیا میں اور کولز کا سلسلہ انشاءاللہ کرتے ہیں سوالات بھی ہیں ان کے جواد بھی دیتے ہیں مگر اس سے پہلے عرض کر دوں کہ یہ پروام روحانی دنیا کا آج کا لاس سیگمنٹ ہے مطلب یہ کہ آخر میں انشاءاللہ ہم سب مل کر رب کریم کی بارگاہ میں دعا بھی کریں گے ساتھ میں اسم آزم بھی ہوگا اور آج ہماری ٹیم نے بڑی محنت کیے اسم آزم بسورد ٹکر آپ کو انشاءاللہ ڈسپلے نظر آئے گا آنئیر سکین پہ تو اس کو آرام سے آپ لکھ پائیں گے انشاءاللہ اور دوسری چیز ہے کہ کوپی پینسل جن بہن بھائیوں نے نہیں رکھیں فوری طور پر اپنے پاس رکھ لیں انشاءاللہ ویب سائٹ ایمیل ایڈرس اور فون نمبر سی آنئیر ہوں گے ان کو بھی آپ لکھ پائیں گے دیکھتے ہیں اصد کون اور کہاں سے کیا کہنا چاہتے ہیں السلام علیکم والیکم سلام جی سر مبین انظر میرا نام ہے مبین انور انظر انظر ٹھیک ہے آن جی وہ اللہ کے نام ہے رفیقہ بیگم رفیقہ بیگم ٹھیک ہے کیا مسئلہ ہے مبین بھائی سر جو بھی ہے بس یہ ہے کہ بائیوں کے درمیان اتفاق لڑائی جگڑے اور بے برکتی کی پوزشن اللہ تبارتالہ آپ پروغام دیکھئے انشاءاللہ ایک اور کولر کی طرف چلتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام کون ہے مرسات جی منہ نام انعیت حارون ہے انعیت حارون انعیت حارون انعیت حارون انعیت حارون ہے ٹھیک ہے اور امی کا نام جمیلہ خاتون جمیلہ خاتون کیا مسئلہ ہے دیکھ ہر باری مسئلہ ہے کہاں سے بات کر رہے ہیں مرحبی اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکتیں عطا فرمائے پروغام دیکھئے انشاءاللہ آپ کا حساب لگا کر آپ کو جواب دیتے ہیں اور کولر کی طرف چلتے ہیں السلام علیکم والیکم السلام جی کون اور کہاں سے صاحب علیکم سی زلفکار بھور رہے ہیں سی جی زلفکار بھئی آپ کا مسئلہ ہے تو امی کا نام بتائیں جنت بی بی جنت بی بی ٹھیک ہے کیا مسئلہ ہے مسئلہ یہ سینے پہ درد ہوتا تھا ایک بزرگ تھا اس نے بولا بھی یہ میرے مجھے دم کر دیں آج سے پانچ سال ہو گئے ہیں یہ کھانا کھاتا ہوں نہ وہ حضم نہیں ہوتا تھا سینے پہ درد ٹھیک میں انشاءاللہ تعالیٰ بتاتا ہوں آپ کو رب کریم آپ کو صحت کاملہ عجل نصیب فرمائے ایک اور کولر کی طرف چلتے ہیں السلام علیکم حالو السلام علیکم اسلام جی میرے نام زائدہ ہے جی زائدہ بین آپ کا مسئلہ ہے میں کراٹی سے بات کر رہی ہوں آپ کا مسئلہ ہے تو امی کا نام بتائیے جی میرا مسئلہ ہے کہ میرے جو شور ہیں وہ ذرا نا وہ قسمتے ہیں مگرہ کٹے ہیں ان کا نام بتائیے نا ان کا مسئلہ ہوا نا یہ تو آپ کا نہ ہوا مسئلہ سابر 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 کی والدہ ان کے نام ہے رختاج بی بی رختاج دی رختاج بی بی مسئلہ کیا ہے وہ نشہ وغیرہ کرتے ہیں تو آپ مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ میں وظیفہ کروں انشاءاللہ میں ضرور بتاتا ہوں اللہ تعالیٰ آسانی عطا فرمائے ان کو بری صحبت سے دور رکھے ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم والیکم السلام جی میری بیٹی کا مسئلہ ہے نام بتائیے میرا جی میٹا نام نادیا ہے نادیا کی والدہ میری امی کا نام شوکت دے گا یعنی کہ میری بیٹی کا مسئلہ ہے نا میری میری امی کا نام شوکت دے گا نادیا کی والدہ کا نام بتائیے جی شوکت بیگم شوکت بیگم یعنی نادیا آپ خود ہیں جی میری بیٹی کا مسئلہ ہے نا تو اس کا نام تو جیویریہ ہے نا اس کا نام کیا ہے اس کا نام جیویریہ ہے اور میں جیویریہ کی والدہ نادیا ٹھیک ہے اچھا آپ کا کیا مسئلہ ہے اور بچی کا کیا مسئلہ ہے جی میرا مسئلہ نہیں ہے میری بیٹی کا جیویریہ کا مسئلہ ہے نا میری بین ہم کتے پیار سے سب کو سمجھاتے ہیں ہمارا کنٹرول روم بھی آپ سب کو سمجھاتا رہتا ہے جس کا مسئلہ ان کا نام اور والدہ کا نام بتائیے چلیں اپنی بیٹی کا مسئلہ بتائیے آپ دیکھیں دیکھیں جویریہ والدہ غنم نادیہ ہے مسئلہ بتائیے اس کے رشتے کا مسئلہ ہے اللہ تعالیٰ آسانی عطا فرمائے بہت مختصر سوال تھا بہرحال آپ نے لمبا کر لیا جس کا مسئلہ ہو بس اسی کا نام اور والدہ کا نام بتا دیا کریں آج کے پروام کے آخری کولر کو شامل کرتے ہیں دیکھتے ہیں مرسد کون اور کہاں سے کیا کہنا چاہتے ہیں السلام علیکم جی فرمائیے میرے ابو کے لیے ابو کا نام میرے ابو کا نام نور خان ہے نور خان دادی کا نام بتائیے دادی کا نام نجمہ خانم نجمہ خانم کیا مسئلہ ہے میرا ابو کا آگ گروہ کمہ کم گیا ہے آگ کی روشنی کم ہو گئی ہے ہاں ہاں آگ کی روشنی کم ہو گئی ہے اللہ تعالیٰ ان کی آنکھوں میں اپنے رحمت سے روشنی عطا فرمائے میں انشاءاللہ آپ کو وظیفہ بتاتا ہوں اس کو پڑھئے گا انشاءاللہ تعالیٰ ضرور کرم ہوگا اور میں عرض کر رہا تھے کہ آخری کول آج ہم نے شامل کر لیے زندگی بخیر رہی تو اگلے بج جمرہ تو انشاءاللہ پھر پروام روحانی دنیا میں ہماری ملاقات ہوگی سوالات جو رہ گئے تھے ان کے جوابات بھی آپ لکھ لیجئے وضائب بھی میں نے عرض کیا تھا اسم آزم جو ہے وہ ہے مسعود کے نام کا تو انشاءاللہ ہماری ٹیم نے جو محنت کی وہ آپ کو نظر آئے گی کوپی پینسل اپنے پاس رکھ لیجئے بلال بن راشدہ کے مطالق جو بھائی آپ نے پوچھایا کہ آرمی میں ہیں ان کے کوئی کام نہیں بن رہا ہے میرے علم العادات کے حساب سے نظرِ بد کا معاملہ ہے ان کو بولیں نماز کی پابندی کریں اور ہر نماز کے بعد پانچ مرتبہ سورہ قلم کی آخری دعایتوں کو پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں اللہ کی عطاوں سے انشاءاللہ کرم ہوگا اور رکاوٹیں دور ہو جائیں گی غیاس الدین بابر بن رحم النساء کے مطالق جو بھائی آپ نے پوچھا ہے کہ موتیا ہے آپریشن کرانا چاہیے یا نہیں میرے علم العادات کے حساب سے آپریشن کرانا چاہیے اللہ کی عطاوں سے انشاءاللہ شفاہ نصیب ہوگی فیصل بن رشیدہ کے مطالق جو سوال ہوا ہے کہ کام نہیں ہوتا رب کریم اپنی رحمتوں سے کرم فرمائے میرے علم العادات کے حساب سے گندے اثرات ہیں نماز کی پابندی کے ساتھ ہر نماز کے بعد تین مرتبعہ تلکورسی پڑھیں پانی پہ دم کر کے پیئیں عشاء کے بعد دو سو دس مرتبہ یا باسیتو یا اللہ پڑھیں دعا کریں اللہ کی عطاوں سے انشاءاللہ کرم ہو جائے گا عزمہ بنت شریفہ میری بہن آپ نے فرمایا کہ دھائی سال ہو گئے آپ کیا اولاد نہیں رب کریم آپ کو نیک سوال اولاد عطا فرمائے میرے علم العادات کے حساب سے گندے اثرات ہیں نماز کی پابندی کے ساتھ ہر نماز کے بعد تین مرتبعہ تلکورسی پڑھیں پانی پہ دم کر کے پیئیں عشاء کے بعد ایک ہزار بیس مرتبہ یا مصورو یا اللہو پڑھ کر پانی یا دودھ پہ دم کر کے اس کو پیئیں تعویزات ضرور منگوائیں اور میں نے بارہا عرض کیا ہے کہ جن بہن بھائیوں کے اولاد نہیں ہیں وہ ایک مرتبہ میرے تعویزات بزریے ڈاگ ضرور منگوائیں میرے نمبرز پر رابطہ کر لیں اپنا ایڈرس بھیج دیں انشاءاللہ تعویزات بھیجوا دیے جائیں گے یاسر بن غزالہ کے مطالق جو بہن آپ نے پوچھا ہے کہ بھائی پڑھے لکھے ہیں نوکری کا مسئلہ اور صحت کا مسئلہ ہے میرے علم العادات کے ساب سے گندے اثرات ہیں ان کو بولیں نماز کی پابندی کے ساتھ ہر نماز کے بعد تین مرتبہ آیت القرصی اور پانچ مرتبہ سورہ قلم کی آخری دو آیتوں کو پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پیئیں تعویزات خط کے ذریعے ضرور منگوائیں انشاءاللہ تعالی اللہ کی عطا سے ضرور کرم ہوگا مبین انظر بن رفیقہ بی بی میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ ایک تو کام میں برکت نہیں ہے دوسرا بھائیوں میں آپس میں نہیں بنتی بھائیوں کی آپس کی محبت کے لیے سلام قولم رب رحیم سورہ یاسین آیت نمبر 58 66 مرتبہ پڑھ کر چینی وغیرہ پہ دم کر کے تمام بھائی اس کو استعمال کریں پیئیں اللہ کی عطا سے آپس میں محبتیں ہوں گی اور برکت کے لیے 102 مرتبہ ہر نماز کے بعد یا باسیتو یا اللہ ہو آپ پڑھیں دعا کریں انشاءاللہ کام میں برکتیں ہوں گی انعیت حارون بن جمیلہ خاتون میرے بھائی آپ نے کاروبار کے مطالق پوچھا ہے میرے علم العادات کے حساب سے کسی قسم کہ اثرات جادو بندش کا معاملہ نہیں رب کریم آپ کے رزق میں برکتیں اتا فرمائے 531 مرتبہ عشاء کے بعد یا باسیتو یا اللہ ہو پڑھیں دعا کریں اللہ کے عطاوں سے انشاءاللہ رزق میں برکتیں ہوں گی میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ سینے بہت درد ہوتا ہے اور کسی سے دم وغیرہ کرایا تھا اور پھر آپ نے فرمایا کہ کھانا بھی حضم نہیں ہوتا میرے علم العادات کے حساب سے آپ کے میدے کا مسئلہ ہے روحانی طور پہ کوئی اثرات جادو بندش کا معاملہ نہیں ہے سورہ بینا عشاء کے بعد تین مرتبہ روزانہ پڑھیں پانی پہ دم کر کے پیئیں اللہ کی عطاوں سے انشاءاللہ آپ کا کھانا بھی حضم ہوگا اور انشاءاللہ بہتری آ جائے گی سابر بن رخ تاج بی بی میرے بہن آپ نے فرمایا کہ آپ کے شوار نشہ کرتے ہیں نشہ کی نویت مختلف ہوتی ہے بارال سورہ یاسین شریف روزانہ ایک مرتبہ اس طرح پڑھیں کہ ہر مبین پر جو اس طرح کی بری عادتوں میں لوگ ملوث ہوتے ہیں نشہ ہے یا اور کوئی بری عادت ہے تو ہر مبین پر رکھ کے ان کا نام لیں جیسے سابر بن رخ تاج بری عادتوں سے دور ہوں اور پانی رکھ لیں اس پر دم کرتے جائیں ساتوں مرتبہ سات مبینوں پر اس طرح کہہ کر یاسین شریف پوری کر لیں اور دم کر کے رکھ لیں اور پھر ان کو پلائیں اللہ کی عطا سے انشاءاللہ ان کا دل برا ہو جائے گا اور یہ نشے جیسے موزی مر سے دور خوچائیں گے جویریہ بنت نادیا میرے بہن آپ نے اپنی بچی جویریہ کے لیے جو پوچھا ہے کہ ان کا رشتہ کا مسئلہ ہے میرے علم العادات کے حساب سے گندے اثرات کا معاملہ ان کو بولیں نماز کی پابندی کریں اور ہر نماز کے بعد تین مرتبہ آیت القرصی اور دو سو چونتیس مرتبہ یا لطیفو یا اللہو پڑھیں دعا کریں اللہ کی عطاوں سے انشاءاللہ امید ہے جلد رشتہ آ جائے گا نور خان بن نجمہ خانم کے مطالق بہن آپ نے بنگلہ دیش نے میں کول کی فرمایا کہ ابو کی آنکھوں کی روشنی جو ہے وہ بہت کم ہو رہی ہے صل اللہ علیہ کا یا محمد نور من نور اللہ ایک سو گیارہ مرتبہ عشاء کے بعد یا کسی بھی نماز کے بعد پڑھ کر ان کے آنکھوں پہ ان کے چہرے پہ دم کریں اللہ کی عطاوں سے انشاءاللہ امید کرم ہوگا آج کے سوالات الحمدللہ عزوجل تمام آپ کی خدمت میں عرض کر دیئے اور وقت کا اندادہ اس بار سے لگائیں کہ پروام شروع ہوتا ختم ہو جاتا پتہ بھی نہیں چلتا اور اس میں آزم بھی ہے اور میں عقیل بھائی نے جو دعا کے مطالق سوال کیا تھا کہ دعا قبول نہیں ہوتی یہ اس طرح کی شکایتیں رب کی بارگاہ میں اچھی نہیں ہوتی انسان کے لیے اور اس کی جو مین وجہ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہمیں دین کا علم نہیں ہوتا تو ہمیں ہر مسلمان پر اقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ہر مسلمان پر علم دین کا سیکھنا فرض ہے تو ہمیں علم دین کو بھی سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے آج کا اسم آزم مسعود اور مسعود کے جو نام کے آداد ہیں آج ہماری ٹیم نے بڑی کوشش کیا آپ کے سامنے چل رہی ہے ایک سو اسی ہیں اور اس کے لیے رب عزوجل کے صفاتی نام یا بدیعو یا عزیزو یا بدیعو یا عزیزو ایک سو اسی کو جب ہم ڈبل کریں گے تو یہ بنیں گے تین سو ساٹھ تو مسعود بھائی تین سو ساٹھ مرتبہ یا بدیعو یا عزیزو پڑھیں گے تو یہ ان کے لیے اسم آزم ہوگا اور اسم آزم پڑھنے کے بعد رب کی بارگاہ میں دعا کرنا بہت ہی مفید ہے یقینی طور پر اس کی پڑھائی کا ثواب بھی الحمدللہ پڑھنے والے کو ملے گا اور دعائیں بھی رب عزوجل اپنی رحمت سے قبول فرمائے گا دعا کی طرف چلتے ہیں ہم سب مل کر دعائیں کرتے ہیں رب کریم ہماری دعاوں کو قبول فرمائے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سجد الانبیاء والمرسلین جزد اللہ عنہ سجدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماہو اہلو اللہم ربناتنا فی الدنیا حسنتا وفی الاخرت حسنتا وقنا ذاب النار اللہم مغفر ورحم وانت خیر الرحمن یا اللہو یا رحمان یا رحیم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا ہمارے تمام کبیرہ سجدہ گناہوں کو معفرما اے رب کریم ہمیں نیک عامال کرنے کی توفیق عطا فرما اے رب کریم ہمیں گناہوں سے بچنے کی سعادت نصیب فرما اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا ہمارے ایمان کی حفاظت فرما اے رب کریم ہمیں دین پر استقامت عطا فرما اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی مسلمان بیمار ہیں شفاء کاملہ آجلہ نصیب فرما اے رب کریم بے روزگاروں کو رزق حلال کسیر عطا فرما اے رب کریم جو برسرے روزگار ان کے رزق میں برکتیں وسطیں عطا فرما اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عافیت کے ساتھ عطا فرما اے رب کریم جو اولاد کی وجہ سے پریشان ان کو اولاد کا سکھ چین دیکھنا نصیب فرما اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا ملک پاکستان کو استحقام عطا فرما اے رب کریم پاکستان کی سرعدوں کی حفاظت فرما اے رب کریم پاکستان کی سرعدوں کی جو حفاظت کر رہے ہیں رب کریم تو ان کی بھی حفاظت فرما اے رب کریم بالخصوص بالخصوص پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ اور وسیلہ مولا کریم پاکستان کو حقیقی معنیوں میں دین کا قلع بنا دے اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا ہر طرح سے ہمارے وطن عزیز کی حفاظت فرما اللہم ربنا تقبل منا انک انت سمیع العلیم بطب علینا یا مولانا انک انت طواب الرحیم اے رب کریم ہمیں بار بار حج بیت اللہ نصیف فرما بار بار مدینہ شریف کی باعدب حاضری نصیف فرما اے رب کریم تمام دعائیں ہمارے دوست احباب اساتذہ بالخصوص والدین کی حق میں قبول فرما انداللہ وملائکتہ یسلون علی النبی یا ایہا اللذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما صل اللہ علیہ وسلم صلاتہ وسلام علیہ یا سیدی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت یا معصفون و سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالم لا الہ اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ مجھو